آئی ایس آئی کی سابق مدنازہ سربراہ لیپٹیننٹ جنرل زہر اسلام نے ابھی اس حقیقت کو کھلے عام تسلیم کر لیا کہ تحریک انصاف کو پروان چڑھانے اور عمران کو برسر اپلدار لانے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی کردار تھا جس کا مقصد پاکستانی عوام کو ایک تیسری آپشن فراہم کرنا تھا سوشل میڈیا پر سابق آئی ایس آئی چیپ کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ تحریک انصاف کا جھنڈا لگے ہوئے ڈائس پر رابن پنڈی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستانی فوج کے ریٹائر جنرل گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل خبروں اور سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ ان کی سیاسی وابستگیاں یا غیر وابستگیاں اور موجودہ فوجی قیادت سے تعلق کا اظہار ہے اب سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر علیہ السلام کا نام گردش کر رہا ہے ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ تحریک انصاف کے ایک سیاسی اجتماع میں تقریر کر رہے ہیں تقریر میں وہ عمران خان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو میدان میں اتھار کر اسٹیبلشمنٹ نے دراصل نواز شریف اور زرداری سے تنگ آئے ہوئے پاکستانی عوام کو ایک دیسری آپشن فراہم کی اور یہ تجربہ کافی کامیاب رہا یہ ویڈیو سامنے آتے ہی ان پس پر تفسر کا بھی آغاز ہو گیا کہ کیا انہوں نے پی ٹی آئی میں بازاب تشمولیت اختیار کر لی ہے دوسری جانی تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواہ چودری نے زہیر علیہ السلام کی پی ٹی آئی میں شمولیت کی تردید کی ہے فواہ چودری نے کہا کہ جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام نے پنجاب کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی امیدوار کی حمایت میں ایک سیاسی اجتماع میں شرکت کی تھی ان افعاوں میں کوئی حقیقت نہیں کہ جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے وہ صرف پی ٹی آئی امیدوار کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر رہے تھے جو ریٹائر جنرل کے رشتہ دار ہیں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سیاسی تقریب پنجاب کے پی پی سات راول فنڈی میں ہو رہی تھی پی ٹی آئی رہنما صداقت ابباسی نے پیٹ کی اور کہا کہ منہور کہورا میں جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام کی رہائشگہ پر موزنی نے علاقہ کا ایک بڑا اشتماع ہوا جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار کرنر ریٹائر شبیر اوان کے حمایت کا اعلان کیا گیا اس کے باوجود اس تقریب کی ویڈیو اور تصویر پر سوشل میڈیا پر خاصی بحث چاری ہے اس تقریب کی ویڈیو میں جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام کو تقریر کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سیاست دان نہیں میں سچ میں نیوٹرل ہوں بلکل غیر سیاسی ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں جس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے تعلیم بجائیں جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام نے تقریب میں یہ بھی کہا کہ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں برادریوں اور علاقوں سے باہر نکل کر ملک کی ترقی اور کچھ حالی کے بارے میں سوچنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ امیدوار کون ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سسٹم کو ووٹ دینا ہے اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی میں نظر آتا ہے ایک صارف نے اس معاملے پر تفسرہ کرتے ہو لکھا کہ اب جنرل زہیر علیہ السلام باقاعدہ سیاست میں آ گئے ہیں تو نواز شریف کو ان کی وہ آڈیو ریلیس کر دینی چاہیے جو انہوں نے جنرل راہل شریف کو سنوائی تھی اس طرح ایک اور صارف نے تنزیہ داز میں لکھا کہ پہنچی وہیں پہ خواہد جہاں کا خمیر تھا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام نے تحریک انصاب میں شمولیت اختیار کر لی ودن کی مٹی گواہ رہنا علی رضا النامی ایک آنٹ نے ٹیوٹ کیا کہ لیفٹینن جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام ایک ریٹائر آرمی افسر ہیں جنرل ریٹائر قادر بلوچ اور لیفٹینن جنرل ریٹائر عبدالقیوم کی طرح انہیں بھی مکمل حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں شامل ہوں خیال رہے کہ جنرل ریٹائر عبدالقیوم اور قادر بلوچ دونوں ہی سیاسی میدان میں خاصے سرگرم ہیں یہی بات محمد بخش روجو نامی ٹویٹر صاریف نے لکھی اور کہا کہ انہیں فوج سے ریٹائر ہوئے دو سال سے زائد متعد ہو گئی ہے اور اب ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے سیاسی خیالات کا کھل کر اظہار کریں یاد رہے کہ لیفٹینن جنرل ریٹائر زہیر علیہ السلام کا نام اس وقت خبروں میں عام ہوا جب وہ سن دوہزار بارہ میں پاکستان کی مرکزی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ تائنات ہوئے ایک تو اس ادارے کے سربراہ کو آرمی چیف کے بعد مضبوط ترین عہدہ سمجھا جاتا ہے اور دوسرا دوہزار تیرہ اور چودہ کے سیاسی حالات کچھ ایسے بن گئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بار بار سننے کو ملتا رہا ان کے فوجی کریئر کی بات کریں تو پاکستان فوج کے پچپنویں لانگ کورس کے جنرل ریٹائر زہر علیہ السلام کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے تھا انہیں دوہزار دس میں ٹیٹنین جنرل کے رینک میں ترقی دی گئی جس کے بعد بطور تھیلی سٹار جنرل انہوں نے دو سال یعنی دوہزار بارہ تک کور کی کمان کی اور پھر اسٹاپ ڈیوٹی پر اگلے دو سال تک آئی ایس آئی میں تائنات ہوئے اس سے قبل وہ مری کے جی او سی رہے اور سیاچن میں برگیڈ بھی کمان کی ان کے والد بھی پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے ان کا ذکر جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت مختلف سیاستدانوں کی تقریروں اور انٹرویو میں ملتا ہے وہیں وہ بعض کتابوں کی زینت بھی بنے اور ان میں سابق آرمی شیف آصف نواز کے بھائی شوجہ نواز کے کتاب دی بیٹل فار پاکستان شامل ہے اس کتاب کے سفرہ دو سو باسٹھ میں پاکستان میں امریکہ کے سابق سفر ریچرڈ اولسن سے اپنی گفتوک کا حوالہ دیتے ہوئے شوجہ نواز لکھتے ہیں کہ امریکی سفیر نے انہیں بتایا کہ ستمبر دوہزار چودہ میں ہمیں اطلاع ملی کے جنرل زہیر الاسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں مگر اس وقت کے فوجی سربراہ راہی شریف نے اس منصوبے کو پنپ نے نہیں دیا اور آئی ایس آئی کے سربراہ کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا جنرل زہیر گور کمانڈر سے بھی رابطہ رکھے ہوئے تھے اور اگر انہیں راہی شریف کی حمایت ہوتی تو حکومت کا تختہ الڑ چکا ہوتا اس بارے میں اگرز دوہزار پندرہ میں بی بی سی کو انٹرویو میں مسلم دیگ نون کے رہنماء اور اس وقت نواز شریف کی کابینہ کے اہم رکن مشاہد علیہ خان نے نیفٹینٹ جنرل ڈیٹائیڈ زہیر الاسلام کے کرتار سے متعلق اہم انکشافات کیے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے درنوں کے دوران پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ لیفٹینٹ جنرل زہیر الاسلام نے ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سویل قیادت کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے مشاہد علیہ خان کے بقول اس سازش کا انکشاف اس وقت ہوا کہ پاکستان کے سویلین انٹیلیجنس ادارے انٹیلیجنس بیرو نے لیفٹینٹ جنرل زہیر الاسلام کی ٹیلی فون گفتگو ٹیپ کی جس میں وہ مختلف لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ درنے کے دوران کس طرح افراد تفریح پھیلانی ہے اور وزیر آزم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ 28 اگس کی شام وزیر آدم نواز شریف نے برلی فوج کے سربراہ جنرل راہیر شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنائی جنرل راہیر شریف یہ ٹیپ سن کر حیران رہ گئے انہوں نے اس وقت جنرل زہیر الاسلام کو اس میٹنگ میں وزیر آزم کے سامنے طلب کر کے وہی ٹیپ دوبارہ چلوائی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ آواز آپ کی ہے اور جنرل زہیر کی جانب سے اس تصدیق کے بعد کہ یہ آواز انہی کی ہے جنرل راہیر نے جنرل زہیر الاسلام کو میٹنگ سے چلے جانے کا کہا مشاہد اللہ خان نے بتایا تھا کہ بعض موصر اور سینئر جنرل اس سازش میں ملوز تھے جن میں لیفٹین جنرل زہیر الاسلام بھی شامل ہیں لیکن جنرل راہیر اور پاکستانی فوج ایک ادارے کے طور پر اس سازش میں شامل نہیں تھی اس سے ایک ورس قبل پانچ ستمبر دوہزار چودہ میں خبرنزہ ایجنسی رویٹرز نے ایک خبر شائع کی جس میں کہا گیا پاکستانی فوج پانچ آلاف سرحان سمجھتے تھے کہ یہی وہ وقت ہے کہ نواز شریف سے استیفہ لے لیا جائے اور فوج اقتدار پر قبضہ کر لے تاہم اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راہیر شریف نے ایسے کسی بھی اقدام کی مخالفت کی تھی لیفٹین جنرل ریٹائر زہیر الاسلام ان خبروں اور الزمات کی تردید کر چکے ہیں جبکہ فوج کے تعلقات عامہ کے داریکٹوریٹ آئی ایس پی آر نے بھی ان الزمات کی سختی سے تردید کی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مبینہ آڈیو سے متعلق کہا کہ میڈیا میں زیر بحث آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق خبر بے بنیاد اور حقیقت سے دور ہیں ان دنوں ملک کے وفاقی وزیر اطلاع پرویز رشید نے بھی سینیٹر مشاہد اللہ کے بیان کی تردید کی تھی جبکہ وزیر آزم ہاؤس نے بھی سینیٹر مشاہد اللہ کے بیان کا نوٹس لیا بعد ازاں مشاہد اللہ کو ڈی جی آئی ایس آئی زیر الاسلام کے بارے میں بیان دینے پر ان کے عوضے سے برطرف کر دیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا